ہلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب مائنم ایس جیو سینگ ایک برفری صاحب کے سامنے حاضر ہوں اور آج بات کرنے والے ہیں اس کتاب کی اس کتاب کو دیکھا ہی ہوگا یہ کسی مہان وقتی نے بنائی ہے لوسنٹ کی کتاب ہے اب سے کچھ سال پہلے دو ایک سال پہلے لوگ بولتے تھے کہ اس کو پڑھنا بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہے اور تھا بھی نہیں کوئی زیادہ ہے اس کا کوئی یوز نہیں تھا آج سے دوڑائی سال پہلے کی بات کریں تو لیکن آج کی ڈیٹ میں اس کا یوز اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ڈیریکٹ سوال آ جاتا ہے اس میں سے اس سے بہار سے تو آئی سکتا ہے لیکن اس میں سے آنے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں تو یہ جو کتاب ہے اب یہ دکت کیا ہے اس کتاب کے ساتھ کی ایک دم فیکچول کتاب فیکٹس کے ساتھ بھری پڑی ہے لیکن اس کو پڑھنا کیسے ہے ہمارا پرسپیکٹیو کلیر ہونا چاہیے اگر آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کلیر ہونا چاہیے نا اب مان لوگ کہ کوئی سٹوری ٹیلر ہے وہ ایک کتاب کو پڑھے گا تو وہ کسی صاحب سے پڑھے گا کیس میں سے سٹوریز چھاٹے گا کی کون کونسی سٹوریز بن سکتی ہیں کوئی بھی نوبل پکڑے گا تو وہ سٹوریز چھاٹے گا اس میں سے اب آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں تو کیا آپ ہسٹری کی کتاب پڑھنے میں بیٹھیں گے تو کیا اس میں سے سٹوریز چھاٹ پائیں گے اویس یہ بات ہے نہیں چھاٹیں گے سٹوریز ہے نا ہمارا کام کیا ہوگا انفرمیشن گیدر کرنا لیکن سٹوریز کی فارم میں یہ ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے کا سارا ہی گھپلے باجی کر دی کہ یہ سٹوری سٹوری پڑھ لی اندر کی انفرمیشن پتہ ہی نہیں ہے یہ چیز ہے اب اس کتاب کو جس نے بھی پڑھنا ہے رکھ دیئے میں نے کتاب جس نے بھی پڑھنا ہے اس کی جو پینسل اٹھاؤ ایک یہ پینسل جو ہوتی ہے نا اس کی چونچ جو ہوتی ہے جتنی بھی چھوٹی رکھ سکتے ہو نا اس سے بھی تھوڑا کم ہی چھوٹی رکھنا جتنی تمہیں لگتا ہے نا کہ چھوٹی اس سے تھوڑا کم چھوٹی رکھنا ایسا کیوں میں بول رہا ہوں کیونکہ جب تم پینسل اس پر چلانے لگو گے تو تمہارا دل کہے گا کہ یہ بھی کر دو ٹھیک یہ بھی کر دو یہ بھی کر دو اور کچھ سمیہ بعد دیکھو گے کیونکہ پوری بک انڈرلائن ہو چکی ہے بھائی یہ بک انڈرلائن کرنے والی ہے ہی نہیں ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو ایمپورٹنٹ چیزیں آلریڈی ہائیلائٹڈ ہیں اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے لیکن اس میں کچھ چیزیں ہوں گی جو SSC کے پوائنٹ او ویو سے ہمارے لیے بہت ضروری ہے ریلوے کے پوائنٹ او ویو سے ضروری ہے تو وہ ہمیں بس ہائیلائٹ کرنی ہوں گی ایسا نہیں کرنا کہ ساری کتاب کوئی ہائیلائٹ کر دے اس میں سے پچاسو چیزیں میں آپ کو نکال کے دکھا دوں گا جو فالتو کا سکرائپ ہے جس کو آپ پڑھ بھی لوگیں تو کوئی خاص فائدہ آپ کو نکلنے نہیں والا ہے کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو اس کو پروپر سیکونس میں پڑھنا ہے ابھی آپ کو پتا نہیں ہے کہ آگے میں کیا بتانے لگا ہوں یہ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں تو سیریس ایسپیرینٹس کے لیے یہ کوئی ہاں ہاں ہی ہی ہو ہو والی ویڈیو نہیں ہے یہ کوئی مزاک والی یا انٹرٹینمنٹ والی نہیں ہے ویڈیو اگر آپ انٹرٹین ہونے کے لیے آئے ہیں تو صحیح پلیس نہیں ابھی نئی صحیح وقت ہے کیونکہ ابھی موڈ ہے سٹڈی کا یار تو ابھی اس کے آگے دیکھنا اگلی سلائٹس دیکھنا آپ کو سمجھ جائے گا کہ میں آپ کو کیا چیزیں اور بتانے والا ہوں یہ تو ایک important بس highlighted چیزیں بتا رہا ہوں ابھی تو ابھی deep میں جائیں گے کہ اس کتاب کو کیسے آپ کو cover کرنا ہے خود آپ کو سمجھ جائے گا فائدہ ہونے والا ہے آج کی ویڈیو کا ڈمبی جائے گی ویڈیو اور کام کی ویڈیو رہے گی بیکار ویڈیو نہیں ہے یہ کوئی ٹھیک ہے مجھے والی ویڈیو نہیں ہے جیسی آپ کو چاہیے تو کیسے بڑھنا proper sequence کے اندر بڑھنا ہے جیسے کی اگر آپ نے history start کی تو پہلے ancient پھر medieval پھر اپنا modern history اس طرح سے آپ کو اس کو پڑھنا ہے ملک ایسا نہیں کرنا کہ random کتاب کھولی جی آج ہمارا یہ منحب پڑھنے کا تو ہم پڑھیں گے نہیں کرنا کروگے تو بھگتا ہوگے بعد میں ٹھیک ہے بھائی don't learn tables میں آپ کو کتاب کے اندر tables دکھاتا ہوں رکھو ایک second آپ میری بات سمجھ پاؤگے میں کیا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جیسے کی میں ابھی دیکھ رہا تھا میں پورا ایسا نہیں ہے کی بینا سوچے سمجھے آپ کے سامنے آیا ہوں یہ دیکھئے آپ اب یہ دیکھو کی tables ہیں اس کے اندر اس طرح کے ایسے ہی اس کے اندر آپ دیکھئے کی اور بھی ہیں tables جو table آپ یاد کر سکتے ہو وہ تو ٹھیک ہے آپ دیکھئے کی dates والے table دیکھو important dates والے table یہ دیکھو آپ اب یہ important date والے جو table ہیں اگر کوئی بچہ ان کو یاد کرنے کی کوشش کرے گا تو میرے حساب سے کر نہیں پائے گا زیادہ کر سکتے ہو آپ اپنی طرف سے کوشش کر کے دیکھ لینا اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس میں سے یاد کر پا رہے ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کیا کیجئے جو اس کے اندر paragraphs دیئے ہیں پہلے ان کو پڑھئے ان میں دیکھیں کیا کیا dates لکھئے ہیں پھر ان dates کے حساب سے آپ کیا کیجئے یہ set کیجئے اپنے دماغ میں کہ chronological order chronology بھی لکھاؤ گا chronological order کہ پہلے یہ چیز ہو پھر یہ ہو پھر یہ ہو تو آپ کو تھوٹا سا idea رہے گا کہ ہاں اس بندے کے time میں یہ بھلا بندہ تھا اب کسی کو میں پوچھوں کہ مہارانہ پرتاب کے time پر کون تھا تو آپ کو تھوٹا سا اگر idea بھی ہوگا تو آپ کو پتا لگ جائے گا حلدی گھٹی کے battle میں آپ کو اگر نہیں پتا کہ کس کے ساتھ ہوا تھا لیکن اگر اسی نے تھوٹا سا بھی اندازہ ہوگا کہ مغلز کے period میں اس time پہ contemporary کون تھا ان کا تو اکبر تھا تو تھوٹا سا اندازہ لگ جائے گا کہ ہاں یہ answer ہو سکتا ہے probability basis بڑھ جائے گا اس کا basically تو chronology کے order کے حساب سے آپ دیکھئے کہ پہلے یہ event ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا تب تو آپ کو شاید چیزیں زیادہ یاد رہیں گی پھر آپ تکہ بھی لگا پاؤ گے اب وہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو تو ایسی بول دے جائے کہ 1762 میں یہ option option ایسے تو ضروری نہیں 1762 1763 1764 ایسا تو ضروری نہیں ہے نا کہ option ایسا ہے ٹھیک ہے تو بڑے بڑے difference پہ اگر option آئیں گے تو آپ easily pick کر پائیں گے یہ آپ کو important دھیان رکھنا ہے کہ بالکل صحیح sequence میں اور dates کو table سے یاد کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں نکلے گا ہاں جو important table کے اندر دیکھتے ان کو mark کر کے رکھ لو کہ یہ important dates otherwise تو اتنی یاد ہی نہیں ہوں گی اب اس کے اندر دیکھیں اتنا scrap ہے اس کتاب کے اندر کی آپ پڑھنے بیٹھو کے مان لو کہ کسی بچے کا mood کی آج اس میں سے world history پڑھتا ہوں world history پڑھنے کا mood ہے cross کرو بھائی نا تو میں ایک normal perspective کے حساب سے بول رہا ہوں کہ پہلے آپ کو کیا کرنا جی اس کے بعد اگر آپ دماغ جی چلتا ہے کمپیوٹر سے تیز تو پھر آپ جتنا number جی کرتے رہی world history نہیں کرنی اب economics کی بات کرو تو نہیں کرنی بھائی نہیں دماغ چلتا بھائی کسی economics کا background تو اگر بات اگر بہت ریئر کوششن آتی تو یہ جو دو چیزیں ایسی ہیں جن کو فالتو میں کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کیا کرنا ہے history پھر quality کرنی پھر geography biology biology complete کرنی یہ تک جو تھا یہ آپ سارا کرنا ہے ایک دو تین چار چار سبجیکٹ پہ آپ پوری رکھ رکھ economics میں آپ صرف یہ ہی کہ 5 years plans کر لینا یا پھر کوئی موٹے highlight ہوتے وہ دیکھ لینا اتنا نہیں کر پاؤ گے سیمپل بات یہ اگر آپ سمیں زیادہ ہے کہ آپ کافی سمیں سے پہلے تیاری کر رہے اور اوپر ساری چیزیں کر چکے ہو تو پھر کر لو وہ آپ کے اوپر ہے لیکن میں ایک normal student کے حساب سے بول رہا ہوں کہ جس کو کم سمیں میں ایک اچھی performance دینی صرف اس angle سے اور ایسے ہی آپ دیکھیں physics کے اندر inventions کے اوپر بار بار سوال آتا ہے کہ کس نے invent کیا وہ کس نے کیا chemistry کے اندر اور usage کیا کس نے ان کو invent کیا اس کے اوپر بار سوال آتا ہے ہر سوال آرہ اس کے اوپر تو آپ non science background سے تو اوپر سے نکلے گی کچھ پلے آپ پڑھنے ہی نہیں والا یہ تو بات ہوگی ایک highlight کی اب میں مددے کی بات پہ آتا کرنا ہے آپ کو یہ پتا ہو نیچ ہے کہ بھائی اس ٹائم پہ جو وہ بات ہو رہی ہے سلطان یا king جو تھا کون تھا راجہ کون تھا شترنج کی game ہے شترنج کے اندر راجہ کون تھا اس کی wife کون تھی راجہ کی بات ہوئی تو wife کے اوپر کوشن بہت رکھے ہیں میں آپ example کے طور پہ اب آپ سمجھ جاتا ہوں کہ کون سا سوال اس میں آ رکھا ہے اب آپ دیکھئے کی wife کی بات کیوں کہ رہا ہوں کیونکہ SSC نے اس پر بات بات بہت چوروری ہے سلطان کس پیرئیڈ کا تھا اتنے سے اتنے اسمی جو بھی ہے 1710 سے 1720 جو بھی ہے 1810 سے 1857 revolt ہو رہا تھا 1857 میں تو وہ آپ کو دیکھنا ہے اس time پہ جس kingdom کا راجہ تھا اس کی capital کیا ہے آپ perspective clear ہو چیئے میں وہ پھر شاہ جہاں سے جڑ جائے گا تو ایسے ہی آپ دیکھیں moment کی اس time پہ کیا ان کے دوران کوئی important moment چلی ہو سمجھ گئے ایسی ججیہ کا کر تھا وہ بھی اکبر نے ہٹایا تھا تو یہ سب چیزیں ہیں یہ سب آپ کو perspective clear ہو تھے یہ سب پتا ہو چیئے traveler کی اس دوران traveler کون کہا پہ جیسے چندر گپت موریہ کے time پہ مگست آیا تھا ابن اب توت آیا تھا محبت بن تغلق کے time پہ اور اس نے کتاب بھی لکھتی رہلا رہلا نام کی کتاب تھی تو تغلق dynasty کے بارے میں بتاتی تھی تو اس طرح کی چیزیں آپ کو پتا ہو نیچے travelers ہر بار کوشن آنے کے chances رہتے ہیں ایسی battle اب battle کس کے ساتھ ہوا حلدی گھٹی کا battle جیسے مہارانہ پرتاب آکبر کے ساتھ ہوا تو ایسی پچاس سو battle ہیں سب battles کا پتا کون سا battle کس کے ساتھ ہوا کب ہوا ساری information اس میں ہون چیز اور جیتا کون کہا پہ ہوا یہ ساری information لکھ لے نا ان points کو ایسی temple temple ہو گیا یا caves ہوگی کی لورا caves کس نے بنوائی ایسی دوسرے والی کون سی تھی جو بھی تھی وہ caves ٹھیک مہارashtra والی تو وہ ساری cave ہوگی ایسی temple آپ دیکھیں گے یہ جائے گا ancient history میں جو راجہ ہوتے تھے ان کا یہ کام ہوتا تھا وہ مندر بنوائی جاتا تھا کوئی شیف جی بنوائی بشنو بنوائی تو آپ دیکھ لی کس راجہ نے کون مندر بنوائی رکھ اگلا book on جیسے وہ رہلا بتایا نا بھی محمد بن تغلق کے اوپر لکھی گئی تھی ایسی اکبر کے اوپر جو کتاب لکھی گئی جہاں گیر کے اوپر لکھی گئی تو یہ سب چیزیں ہیں اور کس نے لکھی کتاب یا پھر بادشاہ نے خود کتاب لکھ دی وہ ہے اکبر تو بڑا لکھا نہیں تھا ویسے وہ نہیں لکھ سکتا ایسی contemporary کون تھے یہ میں پہلی بتایا آپ کہ اکبر کا contemporary کون تھا مہارانہ پرتاب تھا کہنے کا مطلب کہ اس دوران میں باقی جگہ پر کیا رہا تھا میں آپ بتاتا ہوں جیسے آپ دیکھیں گے بڑے جگہ پہ مغل راجپوت اور سکس یعنی پنجاب میں کیا ہو رہا تھا یہ جو چار تھے نا یہ میجر ہیں ان چاروں میں آپ دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ کون راجہ تھا یہاں کون یہاں کون اور یہ آپ میں ان کی کوئی سندھی ہوئی ہو کوئی بتریل ہو آپ میں کوئی مومنٹ چلا ہو ان میں سے کسی نے اور ان کی court میں یہ بڑا important سا کھ in court یہ دیکھو یہ لکھا بھی ہوا post in court جیسے مراث جائیں تو شیواجی کی court میں پیشو کا کام ہوتا تھا finance سمبھالتا سمبھالتا ایسی ایک post میں دیکھ رہا تھا amatya amatya ka کیا کام ہوتا ہے مرح الگ الگ posts پوچھ لیتے ہیں کس دربار میں ہوتی تھی یا پوچھ اس post کا کام کیا ہے exact home minister اس time پر کس کو بولا جاتا تھا آج کی date home minister بولا جاتا تو تب پڑھنا کتاب کتاب کے اندر لکھا ہوا سب other name other name میں کیا ہے آپ سے پوچھ سکتا ہے اس بادشاہ کا دوسرا نام جہانگیر ہے اس کا نام سلیم تھا شیخ بابا تھا اگلا پوچھ سکتا ہے بھائی اس کو مرنے کے بعد دفنہ ہے ٹوم کہا ہے اکبر کا بندوں کو لگ لگ جگہ پہ رکھا ہوا ہے یہ بہت ضروری ہے ٹوم کے اوپر کوشن بار بار آتا ہے ایسے ہی teacher ہے تو بھائی اکبر کا teacher کون تھا ایسی شیبا جی کا teacher کون تھا سمرت گرو رام داس تھے تو ایسے کر کے پوچھ لیتے سکندر کا کون تھا تو یہ ساری کے ساری آپ کو clear ہو چاہیے جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو میرے حساب سے یہ ساری important چیزیں ہیں جو آپ کے mind میں clear ہون چیزیں 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 اور یہ کیا کیا ہو رہی تھی چیزیں ان کے بارے میں information کیا پتا ہونے چیزیں تو اگر آپ یہ چیز کر لیں گے تو میرے خیال سے medieval history میں آپ complete ہو جائے گا اب آپ آگے دیکھئے اگر میں modern پہ آتا ہوں تو modern پہ چیزیں important ہے آپ دیکھیں کہ اس time پہ کون rule کر رہا تھا سراز دولہ روز کر رہا جو بھی کر رہا تھا اس time پہ تو ایک تو یہ پتا ہونے چیزیں emperor یا ruler حالان کہ بعد میں آپ دیکھنے کو ملے گا یہ زیادہ نہیں ملے گے آپ کو بات میں دیکھنے کو ملے گا کہ وائس روز وغیرہ آ جائیں گے مہا پہ تو یہ پتا ہونے چیزیں کوئی important treaty ہوئی ہو وہ آپ کو پتا ہونے چیزیں اب treaty میں سراج ادھول اور بریٹش کے بیچ میں علین اگر ٹریٹی ہوئی تھی اس طرح سے بتریel بولے تو سراج ادھول کا کس کے ساتھ ہوا تھا بریٹ ریل ملے کس نے دھوکہ دیا تھا میر جعفر تھا وہ تھا تو اسی کی وید سے بہت کچھ پنگا پڑا بریٹین والوں نے آپ کو پتا یہ کہانی تین سو انگریج کچھ ایسے تھا ایسی سسٹم ہے رویت واری سسٹم جیسے ہو گیا ایسی اور بھی مہل واری سسٹم ہو گیا سماج اور فاؤنڈر تو جیسے برہم سماج کی ستاپ نہ کی آئی سماج کی جیسے دیانان سرسواتی جی ہیں ان کا نام ریل بھی مول شنکر تھا ان کا نام ٹھیک ہے وہ بھی ایسی چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں اٹھارہ سو ستاون کے ریوالٹ میں ہمارے کون کون سے لیڈر تھے وہ important ہے اب دیکھیں انڈیان نیشنل کونگریس اس کے اوپر کوشن آنے کے بہت زیادہ chances رہتے ہیں آئی انسی کب بنی کس نے بنائی فرسٹ سیشن کہاں پہ ہوا کیا کیا ان کی اچیومنٹ تھی کیا ان کے لیڈر نے کیا انہی آگے انہی انہی کے لیڈر میں بہت ساری لیڈر آ جاتے ہیں آپ کو معلوم یہ لیڈر سکھا تو وہی سے ایک سیشن نکلتے ہیں لال بال پال جیسے ہو گئے ان کے پوچھ لیتے ان کے نیوز پیپر بارے بارے سلوگن سکتے ہیں کون سلوگن انہوں نے دیئے ہیں جیسے نیوز اندر پال ہوگے لال بال ٹھیک ہے اور جتنے بھی ہیں تو یہ کر لینا کس نے بنائے کیوں بنائے کیا دکت تھے ان کو وہ سب ہے اور ان کے فاؤنڈر یہ ضروری ہے جیسے انہوں جیسے انہوں نے بنائی ایسی گاندیا نیرا آجائے گا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اسی چانسز اب بکس کے اندر ہمارے سمیدھان کے اندر ہے تو ہے اسی لیے آپ کی پرسنل ویل کے حساب سے اگزام چلیں گے نہیں تو جو ریالیٹی ہے اس حساب سے اگزام چلیں گے تو نٹشل ان کے بارے میں سب پتا ہونا چاہیے کب جنم لیا کب کہاں گئے کب سانس لی کب سانس چھوڑی سب پتا ہونا چاہیے ان کے بارے میں ایسی ان کے ٹائم پہ جلیاں والا باغ میں سے کر ہوا اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کو راؤ ازاد ہوئے جب تو اوویس بات ہے اس کے اوپر بھی کوشن آنے کے چانس رہتے ہیں ایسی آپ دیکھیں کہ ایک پی ایم پریزیڈنٹ سپکر مینیسٹر گورنر جنرل جتنے بھی ہیں یہ یہ فرسٹ والے جو ہوتی ہے اور ساتھ میں یہ تو فرسٹ والے ہوگی انڈیپینڈنٹ انڈیا کے ایک انڈیپینڈنٹ سے پہلے کا بھی پوچھ سکتا ہے جب سرپ فرسٹ پوچھا ہے تب کون کیا آنصر ہوگا اور جب انڈیپینڈنٹ انڈیا کا فرسٹ پوچھا یعنی اور آپ کو کرنی پڑیں گی اب اس کے علاوہ تو مجھے لگتا نہیں کہ کچھ اور explain کرنے کی ضرورت ہے اگر کسی کو سمجھ آنا ہوگا تو اس کو پرسپیکٹیو سمجھ آگیا ہوگا کہ کتاب کو پڑھ کے صرف کچھ نہیں ہوگا ہمارا clear ہونا چیزے کہ ہمیں پڑھ نا کیا ہے آپ دیکھیں گے کتاب کو اٹھا کے previous year کو اٹھا کے تو یہ سب question آپ کو ملیں گے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ previous year لگانی پڑے سرف لوگ سینڈ سے پڑھ لیں گے تو بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کی چیزے کی چلتی ہیں کی work کرتی ہیں ठीक ہے اور previous year بھی جب سمیں لگتا ہے اس کے اندر بھی یاد رکھنی پڑتی چیزے بھول جاتی ہیں تو اب آپ یہ static portion دیرے دیرے اپنا ختم کیجئے تاکہ end میں اگر آپ سرف loose end کے highlighted content کو بھی پڑھ لیں تو چار مہینے کے کر لینا safe side کے لیے وہ sufficient رہیں گے تو آج جو ہم نے بات کی بلکل اگدم logic کے ساتھ اور آپ کو کرنا ہوگا تو میں ایسے ہی کروں گا اس perspective سے دیکھوں گا کتاب کو اگر اس perspective سے نہیں دیکھ رہا تو پھر میرا کوئی مطلب نہیں اس کتاب کو دیکھنے ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اگر story teller ہے تو story کے حساب سے پڑے گا اس کہانی لکھنی ہے اس رائیم بنانی ہے یا اس کسی exam کو clear کرنا ہے جس perspective سے وہ اس کتاب کو دیکھے گا پڑے گا اس perspective سے پھر وہ اس ومیٹ کرے گا امید کر رہا ہوں کہ آج کا session آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور ورث لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو share کرو اس کو like کرو ہم ملیں گے next ویڈیو میں take care good bye see you